مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک ملنر وارٹر کی کمپنی کو دکھا جاتا ہے جس میں ایک ایجنٹ ہوتا ہے وہ پانی کے اندر پہتھو جن کے ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک انڈرکور ایجنٹ ہے وہ کال کر کر ایک وومن کو بتاتا ہے کہ ہمارا آپریشن پہلے سے بھی زیادہ کریٹیکل ہو چکا ہے تب ہی ایک آدمی پیچھے سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور یہ سپیشل ایجنٹ کے مو پر ایک بیک ڈال دیتا ہے وہ بیک آکے جا کر وارٹر ٹینک سے کنیکٹڈ تھا اور پھر ہم ایجنٹ کو اسی بیک کے اندر مرتا ہوا دیکھتے ہیں دوسرے طرف ہم ایک آدمی جیمی کو دیکھتے ہیں جو آرٹ گیلری کے سامنے کھڑا تھا یہ ایک ٹیکسی ٹرائیور تھا یہ آرٹ گیلری میں موجود ایک وومن کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا جو کہ سیلز وومن تھی یہ اس لیڈی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا جب اس کا بوس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ جلدی سے جا کر اسے اپنے دل کا حال بتاؤ تاکہ وہ تمہیں جلدی سے ریچیکٹ کر دے یہ سن کر جیمی کا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے اور وہ جلدی سے باہر آ جاتا ہے اور آ کر اپنی ٹیکسی میں بیٹھ جاتا ہے جیمی ریڈی تھا کہ یہ اس سے بات کرے گا مگر جیسے ہی یہ اپنی ٹیکسی کا دور اوپن کرتا ہے تب ہی ایک آدمی جو بائسیکل چلا رہا تھا وہ جیمی کے دور سے ٹکراتا ہے اور اپنی کمر کے بل چاکر کرتا ہے اس بات پر اس آدمی کو گسہ آ جاتا ہے وہ جیمی پر اٹیک کرتا ہے وہ جیمی کو بہت زیادہ مار رہا تھا جیمی اپنی کار کے نیچے چھپ جاتا ہے تب ہی ہم جیمی کے فرینڈ کو دیکھتے ہیں وہ آ کر کہتا ہے کہ تم اسے کیوں مار رہے ہو یہ سن کر وہ آدمی اور زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اس سے پہلے وہ جیمی کے فرینڈ کو بھی مارتا تب ہی وہ ایک آفیسر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ اس جگہ سے اس آفیسر کو دیکھ کر فورا ہی گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد جیمی اپنی کار میں انٹر ہوتا ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی ایک وومن کو دیکھ کر یہ سرپرائز ہو جاتا ہے یہ جیمی سے کہتی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر یہ اس کو پہنچا دے جیمی کی ساری ہسٹری کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی یہ چیک کر رہی تھی کہ جیمی کے پاس کتنی زیادہ آبیلیٹیز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیمی کو ایک چیلنج آفر کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر اس کا میک اپ ختم ہونے تک جیمی اس کو اس کے گھر پر پہنچا دے تو وہ جیمی کو ڈبل پے کرے گی جیمی اس آفر کو ایک سیپٹ کر لیتا ہے جیمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیمی بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور جس جگہ پر ٹرافک بہت زیادہ تھی اس کے بابا جود یہ بار بار اپنی گاڑی کو ریورس کر کر چلا رہا تھا اور اس لیڈی کے جگہ پر اس کا میک اپ ختم ہونے سے پہلے جیمی اس کو پہنچا دیتا ہے یہ لیڈی جب اپنی جگہ پر پہنچا دی ہے تو یہ جیمی کو ایک جاب آفر کرتی ہے یہ لیڈی کہتی ہے کہ تمہیں اس جاب میں مسٹر کلارک کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور تمہیں ایک ویک کے ٹو تھاؤزن ڈالرز دیے جائیں گے یہ سن کر جیمی بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور اگلے ہی دن اس جاب کے لیے چلا جاتا ہے یہاں پر وہ لیڈی ایک لسٹ دکھاتی ہے کہتی ہے کہ اگر تمہیں مسٹر کلارک کے ساتھ کام کرنا ہے تو تمہیں ان سبھی رولز کو بہت زیادہ سٹرکلی فالو کرنا ہوگا اب اگلے دن جیمی جب مسٹر کلارک سے ملتا ہے اور ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ جیمی کو بتاتے ہیں کہ وہ کسی رولز بک کو فالو نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں لگتا ہے کہ کسی رولز پر چلنا چاہیے وہیں پر ہم اس ایجنٹ کی لاش کو دیکھتے ہیں جس کو اگزیمن کیا جا رہا تھا وہی ایجنٹ جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں وارٹر فیکٹری میں دکھایا گیا تھا اس کو اگزیمن کر کر یہ پتا لگتا ہے کہ اس آدمی کی موت بارٹ ٹپ میں ہوئی جس کی وجہ سے اس کا سر بھی زخمی ہو گیا اور وہ ڈوب کر مرا وہ لیڈی ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ایکچولی میں اس آدمی کی موت نہیں بلکہ اس کا مرڈر ہوا ہے اس کو ایسا پانی پلایا گیا تھا جس کے اندر بیکٹیریا تھا اور یہ بیکٹیریا اگر انسان کی باڈی میں چلا جائے تو وہ پیاس سے مر جاتا ہے سینئر انویسٹیکیشن اس کا ٹیلنٹ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور اب وہ اس لیڈی کو کہتا ہے کہ تمہیں اپنا ٹیلنٹ اچھی جگہ پر یوٹیلائز کرنا چاہیے وہ آفر کرتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ ایجنٹ کلارک کے ساتھ کام کر سکتی ہے یہ لیڈیز آفر کو ایکسپٹ کر لیتی ہے مسٹر کلارک کو دیکھتے ہیں جو ایک پرٹیکولر بک کو ایکزیمن کرتا ہے اور ساتھی وہاں پر موجود ینگ لیڈی سے بہت زیادہ پولائٹلی بات کرتا ہے اس کے بعد ہم کلارک اور رات کو دیکھتے ہیں وہ اسی لیڈی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک ویٹر آتا ہے جس کے ہاتھ سے ٹرنگز کا ٹرے کر جاتا ہے مگر مسٹر کلارک اس ٹرے کو بھی بہت ہی سموتلی طریقے سے پکڑ لیتے ہیں جیمی مسٹر کلارک سے بہت زیادہ امپریس ہو چکا تھا نیکس زین میں ہم جیمی کو دیکھتے ہیں جو مسٹر کلارک کے سوٹ کو سنبھال رہا تھا تب ہی وہ کلارک کی ٹیکسیڈو کو دیکھتا ہے یہ ٹیکسیڈو کلاس کے اندر پڑی تھی جیمی کلاس میں خود کو دیکھتا ہے تب ہی مسٹر کلارک بہت زیادہ غصے میں تھے وہ کہتے ہیں جیمی میں نے تمہیں کوئی بھی رول نہیں بتایا مگر ایک رول ہے اور وہ رول یہ ہے کہ تم کبھی بھی میرے ٹیکسیڈو کو ٹچ نہیں کروگے یہ سن کر جیمی بھی بہت زیادہ ڈر گیا تھا مگر تب ہی مسٹر کلارک اپنا مو ٹھیک کر لیتے ہیں اور جیمی سے ٹینر کا کہتے ہیں کہ چلو کہیں باہر ٹینر پر جاتے ہیں بیک سیٹ پر پیٹ کر مگر مسٹر کلارک ایک نوٹ پر انسیکٹ کو ڈراؤ کر رہے تھے اور کچھ لکھ رہے تھے پھر یہ لوگ جب ایک ریسٹورنٹ پر پہنچتے ہیں تو جیمی مسٹر کلارک کو کہتا ہے کہ یہاں پر پیزا نہیں ملتا مگر مسٹر کلارک پیزا آرڈر کرتے ہیں مگر تب ہی جیمی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے ان کا پیزا ریڈی ہو گیا تھا اور یہ پیزا ایک لیڈی لے کر آئی تھی مگر تب ہی جیمی کو پتا چلتا ہے کہ اس باکس میں پیزا نہیں تھا بلکہ ایک لیڈر تھا وہ لیڈر جس میں ایک سیکرٹ انفرمیشن تھی اب یہ لوگ جیسے ہی یہاں سے جاتے ہیں تب ہی ایک آدمی جو کہ سکیٹ بورٹ پر تھا کہیں سے آ کر ان کی کار سے ٹکڑا جاتا ہے یہ لوگ مسٹر کلارک کی کار کے پیچھے ایک بوم کو فٹ کر دیتے ہیں اور ایک بوم کو سکیٹ بورٹ کے نیچے پر لگا دیتے ہیں جب مسٹر کلارک کی سکیٹ بورٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ جیمی کو بتاتے ہیں کہ سکیٹ بورٹ پر بوم فکس ہے ہمیں جلدہ جلدہ اس کار سے باہر نکلنا ہوگا یہ لوگ ایک چکہ پر کار روکتے ہیں اور مسٹر کلارک جلدی سے جیمی کو لے کر اس کار سے دور چلے جاتے ہیں بوم پھٹ جاتا ہے اب جیمی تو بچ جاتا ہے مگر مسٹر کلارک کے سر پر بہت سادہ چوٹ لگتی ہے ان کے سر سے خون پیہ رہا تھا اس وچہ سے وہ پہ ہوش ہونے والے تھے وہ جیسے ہی نیچے گرتے ہیں تو جیمی ان سے پوچھتا ہے یہ سب کس نے کیا ہے جس پر وہ نام بتاتے ہیں کہ یہ والٹر نے کیا ہے جیمی جلدی سے ایمپولنس کو کال کرتا ہے اور وہ مسٹر کلارک کا نام بھی بتانا چاہتا تھا مگر مسٹر کلارک جیمی سے کہتے ہیں کہ پولس کو انبول مت کرو تمہیں کسی پر بھی ٹرس نہیں کرنا جیمی جب مسٹر کلارک کی ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے تو مسٹر کلارک اس کو اپنا کارڈ دکھاتے ہیں جس میں ان کی انفرمیشن پوری طرح سے چینج ہو چکی ہے ان کی انفرمیشن آٹومیٹکلی چینج ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میں وہ جیمی کو اپنی واش بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے پہن لو اس کے بعد ہم جیمی کو ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں وہ اسی لیٹر کو پڑھنے چاہتا ہے جو مسٹر کلارک کو پیسا کے باکس میں دیا گیا تھا مگر جیسے ہی وہ لیٹر کے انفرمیشن کو اپن کرتا ہے وہ لیٹر خود پا خود چل جاتا ہے دیکھ نرس آ کر جیمی کو بتاتی ہے کہ کلارک پہلے سے بہتر ہے وہ بہت چلتے ٹھیک ہو جائیں گے وہ ساتھ ہی جیمی کو ایک نوٹ بک کا پیچ بھی دیتی ہے جس بک پر کار میں بیٹھ کر کلارک انسیکٹ کو ڈراؤ کر رہے تھے وہاں پر ہم وارٹر کمپنی کے ہیڈکوارٹرز میں دیکھتے ہیں جس کا آنر ایک آدمی کو ملنے کے لیے بلاتا ہے اس سے بہت زیادہ گصہ ہے یہ اس آدمی کو پانی آفر کرتا ہے اور وہ آدمی پانی بی بی لیتا ہے مگر جیسے ہی وہ آدمی پانی پیتا ہے اس کا چہرہ بہت زیادہ اچھیپ ہونے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہے اور وہ سکڑتا جا رہا ہے پانی میں موجود یہ بیکٹیریا اس وقت تمہارے بلڈ میں پہنچ چکا ہے جس وجہ سے تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہے اور اسی وجہ سے تمہاری موت ہو جائے گی وہ آدمی بیٹھا بیٹھا سو کرتا جاتا ہے اور لاس میں مر جاتا ہے وہی پر ہم جیمی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس مسٹر کلارک کی دی ہوئی واج ہے جیمی ٹیکسیڈو کے کلاس کے سامنے تھا جیسے ہی وہ کلاس جیمی کی واج کے سگنلز کو ریڈیکٹ کرتا ہے جو پہن لیتا ہے اور یہ سوٹ اب خود پا خود جیمی کو اپنے اندر ایڈجس کر لیتا ہے ڈریس میں پہنچود مایکرو سکینر جیمی کے نیورولوجیکل سٹرکچر کو میپ کر رہے تھے اور اس کو چینج کر رہے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیمی میں بہت ساری ابیلیٹیز انٹروڈیوز ہو رہی تھی وہ مکمل طور پر چینج ہو رہا تھا وہ جلدی جلدی اپنی ٹائے بھی باندھ لیتا ہے جبکہ وہ کبھی بھی اپنے ٹائے باندھ نہیں سکا سوٹ میں موجود ریبورٹک ڈیوائز جیمی کو بتاتی ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل یونی فارم ہے جیمی اپنی ریسٹ واج میں موجود بہت سارے آپشنز دیکھتا ہے گلتی سے وہ ڈیمولیشن کو آپشن چوز کر لیتا ہے اس آپشن کو چوز کرتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی آج پاس کی چیزوں کو توڑنے لگ جاتا ہے اب وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے انٹی گریوٹی کا آپشن چوز کرتا ہے اور ہوا میں ایسے اڑتا ہے جیسے کہ ویکیوم میں ہو اور جب وہ کران پر گرتا ہے تو اس کو مسٹیل کال کرتی ہے وہی ایجنٹ جس کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر سینئر ایجنٹ نے اس کو جاب کی آفر کی تھی وہ جیمی کو کال کر بلاتی ہے اس کو لگ رہا تھا کہ یہ مسٹر کلارک ہیں وہ بتاتی ہے کہ ہمارا کام ہے وارٹر فیکٹری کے آنر مسٹر بیننگ اپنی میٹنگ میں کیا ڈیسیجن لینے والے ہیں انہیں پتہ چلانا تھا کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں اب جیمی مسٹیل کو ملنے کے لیے سیکرٹ لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے وہ جیمی کو ٹاور کے ٹاپ پر لے کر جاتی ہے جیمی کو رائیفل اسیمبل کرنے کا کہتی ہے یہ سوٹ کی ہیلپ سے جلدی جلدی رائیفل کو اسیمبل کرتا ہے ایک چھوٹی سی لیسننگ ڈیوائز کو شوٹ کر دیتا ہے اس کی لوکیشن پر اب جب ڈیل بیننگ کی باتوں کو سن رہی ہوتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وارڈر کو کنٹیمنیٹ کرے گا اسی بیکٹیریا سے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیمی کو کوئی آدمی پیچھے سے اٹیک کر دیتا ہے ایکچلی میں مسٹر بیننگ کے لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ان لوگوں نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے وہیں پر ہم اس ڈیل کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی مسٹر بیننگ کی میٹنگ میں ہونے والی کنوسیشن کو سن رہی تھی جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ جیمی پر کسی نے اٹیک کر دیا ہے وہ اس سے لڑنا سٹارٹ کر دیتی ہے وہاں پر جیمی اپنی واج میں آٹو ریسپانس کا آپشن سیلیکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے جو آدمی اس کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا اسے فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے مگر تب ہی وہ اپنا بیلنس کھو دیتا ہے اور جا کر ٹاور سے لٹک جاتا ہے سلیپ ہوتا جا رہا تھا اور وہ سلیپ ہوتے ہوتے ٹاور سے نیچے گر جاتا ہے اب ڈیل کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ مر کیا ہوگا اور وہ فوراں سے یہاں سے بھاگنے کی ٹرائے کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں جیمی جو اس ٹاور سے نیچے گر رہا تھا تب ہی اس نے اپنی واج سے ایک سٹکی ٹیکنالوجی آن کر دی تھی جس کی ہیلپ سے وہ جا کر ایک پائپ کو پکڑ لیتا ہے پائپ پر چڑھ کر وہ واپس آتا ہے اور ڈیل کو اپنی لوکیشن بتانا چاہتا تھا پر تب ہی ایک پائپ آ کر اس کے سر پر لگتا ہے اور وہ سمنٹ میں جا کر گرتا ہے وہی پر ہم ڈیل کو دیکھتے ہیں جو کلارک کی کار میں بیٹھ کر یہاں سے دور جانا چاہتی تھی مگر چیمی اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ اتنا زیادہ تیز دورتا ہے کہ دورتے دورتے کار تک پہنچ جاتا ہے ڈیل بہت زیادہ گسے میں تھی کیونکہ اس نے ایسے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میسٹر کلارک میشن کو ایسے لے کر پرفارم کریں گے اب جیمی سوری بول کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ لیڈی اس کے کندے پر ہاتھ رکھتی ہے جبکہ جیمی کی واج میں ٹیفینس آپشن آن تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیمی اس لیڈی کا ہاتھ گھما کر اس کو نیچے گرا دیتا ہے اس کے بعد جیمی مسٹر کلارک سے ملنے ہسپیٹل جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ کلارک پانی کا نام لے کر پانی کے گلاس کو نیچے گرا دیتے ہیں وہیں پر جیمی کو مسٹر ال کی کال آتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ ہمیں ایک جگہ پارٹی میں جانا ہے جہاں پر بیننگ ہوگا وہاں پر ڈیل اس کے سوٹ میں ایک فلور لگاتی ہے جس میں ایک کیمرہ ہے یہ لوگ بیک طور سے انٹری کرتے ہیں یہ ایک سنگر سے ملنے کے بہانے اندر جاتے ہیں وہاں پر سنگر جیمی کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ شو کو انجوائی کرنا مگر جیمی کا ڈیفینس سسٹم ابھی بھی آن تھا اور وہ اس سنگر کا ہاتھ کھما کر اس کو بھی گرا دیتا ہے اب ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ سنگر تو بے خوش ہو گیا تھا وہ اپنی واج کا سنگنگ موڈ آن کرتا ہے اور ایک پروفیشنل کی طرح گانا گاتا ہے اور شو میں بہت اچھا پرفارم کرتا ہے تب ہی بیننگ کا ایک آدمی آ کر اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ دونوں سپیشل لیجنڈ ہیں اور یہ سنتے ہی بیننگ وہاں سے نکل جاتا ہے بیننگ کے لوگ بھی نیچے میں سٹیل کے پاس آ جاتے ہیں اور اس پر اپنا اٹیک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ڈیل بار بار ان سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی جیمی اپنا ڈیفینس مور ڈون کر لیتا ہے وہ ان دونوں آدمیوں سے لڑتا ہے ایک کو تو وہ ونڈو سے نیچے گرا دیتا ہے یہ دونوں بیننگ کے لوگوں سے بچ جاتے ہیں بیننگ کو دیکھتے ہیں جس کے گھر پر سیرمنی ہو رہی تھی اب جیمی کے پاس تو اندر جانے کے لیے کارڈ نہیں تھا اس لئے وہ ایک آدمی کا کارڈ چوری کرتا ہے اور اپنے سوٹ سے سکین کر کر اس کارڈ کی ایک اور کوپی نکان لیتا ہے اور ایسے جیمی ٹیل کے ساتھ انٹری لے لیتا ہے اب پارٹی میں یہ دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لیب کا سامان لے کر جا رہے تھے یہ دونوں ان دو لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں وہ دو لوگ سویمنگ پول کے پاس جاتے ہیں جس میں پانی گہرا نہیں تھا اب وہ لوگ سویمنگ پول سے لیب کے اندر چلے جاتے ہیں جب یہ جیمی اور ڈیل بھی لیب میں پہنچ جاتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر ان کو پانی کا سارا سیکرٹ پتا چل جاتا ہے کہ وہ کمپنی میں کیسے کام کرتا ہے وہی پر بیننگ اور اس کے لوگ یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ ایجنٹ ڈیل اور جیمی ان کے لیب میں پہنچ چکے ہیں اب بیننگ کے لوگ ڈیل اور جیمی کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں مگر یہ ان کو ڈھونڈ نہیں پاتے کیونکہ ڈیل جیمی کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور جیمی اپنی وچ سے گائب ہونے والا آپشن آن کر دیتا ہے کہ یہ دونوں پارٹی میں واپس آتے ہیں یہاں پر جیمی مسٹ ڈیل کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ مسٹر کلارک نہیں ہے جیمی اس سے پہلے مسٹ ڈیل کو کچھ بتاتا تب ہی کال آتی ہے اور وہ ڈیل کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ یہ مسٹر کلارک کا ڈرائیور ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیل جیمی کو باتروم میں لے کر جاتی ہے اور اس سے وہ ٹیکسیڈو اتروا لیتی ہے اسے گن پوائنٹ پر لے کر مگر جب یہ خود پاہر آتی ہے تو بیننگ کے لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اب ڈیل بیننگ کا بھروسہ حاصل کرنے کے لیے وہ ٹیکسیڈو اس کو دے دیتی ہے مگر اس نے وہ جو نیکلس پہنا ہوا تھا اس کا بٹن دبا دیتی ہے اس بٹن کے آن ہوتے ہی ساری انفرمیشن اس کی ایجنسی تک پہنچ جاتی ہے جس سے کہ ان ایجنسی والوں کو پتا چلتا ہے کہ ڈیل کو ہیلپ چاہیے وہ لوگ بھی اب اس کی مدد کرنے کے لیے نیکل پڑتے ہیں اس کے بعد ہم جیمی کو دیکھتے ہیں جو مسٹر کلارک کو لیٹر لکھ رہا تھا اس میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ان کا ٹیکسیڈو کھو دیا ہے اور نہ ہی وہ وارٹر سٹرائیڈر کے بارے میں کچھ جان پایا کیونکہ جب پچھلی پار جیمی ہاؤسپٹل گیا تھا تو مسٹر کلارک بار بار وارٹر سٹرائیڈر کا نام لے رہے تھے اب جیمی پانی پی رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھتا ہے تو وہ گلاس اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے تب ہی وہ ایک پیچ پر وارٹر سٹرائیڈر لکھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی انسیکٹ ہے جو پانی پر چل سکتا ہے اور مسٹر کلارک بھی اسی وارٹر سٹرائیڈر کا نام لے رہے تھے وہاں پر ہم ڈل کو دیکھتے ہیں جو بیننگ کے ساتھ لیب میں جاتی ہے اس کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ بیننگ وارٹر سٹرائیڈر کے ذریعے ہی بیکٹیریا کو پانی میں انٹر کرے گا جس سے کہ سبھی کمپنیز کا سٹور کیا ہوا وارٹر انفیکٹیڈ ہو جائے گا اور پوری دنیا میں صرف اسی کے کمپنی کا پانی پینے کے لائک رہے گا ڈل بتاتی ہے کہ یہ انسیکٹ کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس ان بارمنٹ سے کمپیٹیبل نہیں ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ تمہارا پلان فیل ہو جائے گا ایکچولی میں وہ باتوں سے ان کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ انہیں پاگل بنا رہی ہے ایجنٹ یہاں پر پہنچ جائے اس کی ہیلپ کے لیے دوسری طرف ہم جیمی کو دیکھتے ہیں جو مسٹر کلارک سے دور جا رہا تھا تب ہی اس کو وہ سوٹ ٹیکسیڈو ملتا ہے جو مسٹر کلارک نے اس کے لیے آرڈر کیا تھا الارم بچتا ہے اور ڈل کو یہ لگتا ہے کہ ایجنٹ اس کی ہیلپ کے لیے آئے ہیں مگر ایکچولی میں جیمی تھا بیننگ سبھی انسیکٹس کو چھوڑنے کا بولتا ہے اور اسی طرح میں جیمی یہاں پر سب سے فائٹ کرتا ہے جیمی بیننگ سے جیت نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کا ٹیکسیڈو جیمی کے ٹیکسیڈو سے ذرا ویک تھا وہی پر ہم انسیکٹس کو دیکھتے ہیں جو مکمل میں چھوڑ ہو گئے ہیں اور سائیٹسٹ ان کا پاٹ کھولنے کے لیے جا رہی ہیں مگر تبھی ڈیل سسٹم میں پانی ڈال دیتی ہے جس سے سسٹم خراب ہو جاتا ہے انسیکٹس کو دیکھتے ہیں جو ابھی اوپن نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کی کوئن ابھی ریلیز نہیں ہوئی تھی وہاں پر ڈیل اب کوئن کی پورٹ کو چھوڑنے کے لیے آتی ہے کیونکہ اگر کوئن ریلیز نہیں ہوگی تو باگ انسیکٹس بھی باہر نہیں نکلیں گے مگر اب بیننگ دونوں کو پکڑ لیتا ہے ایک ہاتھ سے وہ ڈیل کو پکڑتا ہے اور دوسری ہاتھ سے وہ جیمی کو پکڑتا ہے پر تبھی جیمی ڈیل کے موں میں سیکرٹ ڈال دیتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیمی بیننگ کو نیچے کرا دیتا ہے اب بیننگ تو بے ہوش ہو جاتا ہے جبکہ جیمی اور ڈیل اس کوئن کے پورٹ کو لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیننگ کے لوگوں سے فائٹ کرتے ہیں فائٹ کے دوران اس کوئن کا پورٹ نیچے کر جاتا ہے اور وہ کوئن باہر آ کر ڈیل کے ناک پر بیٹھ جاتی ہے اب جیمی ایک گلاس کے یو سے ڈیل کے ناک پر جو کوئن بیٹھی ہوئی تھی اس کو پکڑ کر رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فائٹ بھی کر رہا تھا تب ہی بیننگ اٹھ کر جیمی پر اٹیک کرنے آتا ہے مگر تب ہی جیمی کے پاس جو گلاس تھا جس میں کوئن تھی وہ بیننگ کی طرف پھینکتا ہے اور وہ گلاس کوئن کے ساتھ ہی بیننگ کے موں کے اندر چلا جاتا ہے اب یہ کوئن بیننگ کے موں کے اندر چلی گئی تھی اس وجہ سے باقی انسیکٹ بھی بیننگ کے موں کے اندر چلے جاتے ہیں اور بیننگ دیکھتے ہی دیکھتے سکڑ کر پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے تب ہی وہ ایجنٹس جن کو ڈیل نے بلائے تھا ہیلپ کے لیے وہ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے